بھارت میں تاثب کی بنا پر نہ ہی پاکستانی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں اور نہ ہی پاکستانی فنکار کو کام کرنے دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بولی ووڈ میں پاکستانی گلوکاروں کے گائے ہوئے گیتوں کو چوری کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے حال ہی میں کرن جوہر نے اپنی نئی فلم کے لیے بھنگڑا کینگ ابرار الحق کا لازوال گیت نچ پجابن چوری کر کے شامل کیا جس پر ابرار الحق نے ان کے خلاف قانونی کاروائی کا اندھیا دے دیا ابرار الحق کرن جوہر کے خلاف کیا کاروائی کرنے جا رہی ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں دھرما پرڈکشن نے اتوار کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤن پر فلم جگ جگ جیو کا ٹریلر ریلیس کیا جس میں دوہزار دو کے مشہور گانے نچ پجابن کی بے شرمی سے نخل کی گئی گلوکار ابرار الحق نے بھارتی فلم ساز کرن جوہر کو ان کی آنے والی فلم کے ٹریلر میں ان کے گانے نچ پجابن کی نکل کرنے پر پکارا واضح رہے کہ بھارتی فلم ساز ملک میں پابندی کے باوجود پاکستانی گانوں کو اپنی پرڈکشن کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں ٹریلر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرنے کے بعد کرن جوہر پر تنقید کرنے کے لیے وہ فوری طور پر مایکرو بلوگنگ سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹویٹر پر آ گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی بھارتی فلم ساز کو حقوق فروخت نہیں کیے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں نے اپنا گانا نچ پجابن کسی بھارتی فلم کو نہیں بیچا اور ہر جانے کے دعوی کے لیے عدالت جانے کا حق محفوظ رکھتا ہوں کرن جوہر جیسے پروڈیوسر کو کوپی گانوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ میرا چھٹا گانا ہے جس کی کوپی کی جا رہی ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی نش پجابن عبرار الحق کی پہچان بنانے والے گیتوں میں سے ایک ہیں یہ وہ گیت ہے جو آج بھی شادیوں میں بجایا جاتا ہے عبرار الحق جب بھی کنسرڈ کرتے ہیں تو اس گیت سے حاضرین کو ناسنے پر مجبور کر دیتے ہیں بولی وڈ کی جانب سے پاکستانی گیتوں کو کوپی کرنے کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے اپریل میں گلوکارا حدیقہ قیانی نے اپنے مقبول ترین گانے بوہ باریاں کی کوپی کرنے پر بھارتی گلوکارا کانیکہ کپور پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دھن اور شائری کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا گیا حدیقہ قیانی نے انسٹرگرام سٹوری میں کانیکہ کپور کی جانب سے ریلیز کیے گئے گانے بوہ باریاں کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ گلوکارا سے قبل بھی متعدد بھارتی گلوکاروں نے ان کے گیت کی کاپی کی گلوکارا اور اداکارا کا کہنا تھا کہ ان کے گانے بوہ باریاں کو ان کی اجازت کے بغیر اور انہیں کوئی معافظہ دیے بغیر ہی شاروخان اور پریٹی زینٹا کی ایک فلم میں شامل کیا گیا جبکہ ان کے گانے کو متعدد بھارتی گلوکار بھی بغیر اجازت گا چکے ہیں انہوں نے لکھا کہ بعض بھارتی گلوکاروں کی جانب سے گائے گئے ان کے گانے بوہ باریاں کو یوٹیو پر بیس کروڑ بار دیکھا جا چکا ہے مگر انہیں کسی طرح کی کوئی رائلٹی نہیں دی گئی اور نہ ہی پیشگی اجازت لی گئی تھی حدیقہ قیانی نے لکھا کہ بھارتی گلوکاروں کی جانب سے ان کے مقبول ترین گیت کو کاپی کیے جانے اور اسے چوری گانے کے معاملے پر ان کے اجاز کے بعد بعض لوگوں نے انہیں کریڈٹ دیا اور یوٹیو پر لکھا کہ مذکورہ گانے کو پہلے حدیقہ قیانی نے گایا تھا انہوں نے اپنے مقبول ترین گانے کے حوالے سے بتایا کہ بوہ باریاں کی شائری ان کی والدہ نے لکھی تھی اور اسے کئی بھارتی گلوکاروں نے چوری کر کے پیسے کمائے بھارتی موسیقاروں گلوکاروں اور فلم سازوں کی کاپی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے گلوکار برہم دریانے پاکستان کے ایوارڈ یافتہ گانے کی جانا کی کاپی کی بھارت کے پنجابی گلوکار برہم دریانے چار ستمبر کو اپنا گانا موڈ ہیپی ریلیز کیا جس کی پچانمیں فیصد اکس بندی پاکستانی گانے کی جانا کی کاپی کی گئی کی جانا کو شانی ارشد نے جولائے دوہزار بیس میں ریلیز کیا تھا جس میں سونیا حسین اور موسین عباس عدکاری کرتے دکھائی دئیے بابا بلے شاہ کی شاہری سے ماخوز گانے کی ویڈیو کی ہدایت معروف فلمساز نبیل قریشی نے دی جبکہ اسے فضا علی مرزا نے پروڈیوس کیا گانے کو سوبہ بلوچستان کے خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں فلم آیا گیا تھا اور گانے میں قبائلی روایات کے تحت غیرت کے نام پر قتل کے واقعے کو دکھایا گیا کی جانا میں سونیا حسین کو محبت کی شادی کرنے پر اہل خانہ کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے دلے کو قتل کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ بندوق اٹھا کر اہل خانہ کو بھی ختم کر دیتی ہے پاکستانی ویڈیوز کی طرح بھارتی پنجابی ویڈیوز کی اکس بندی بھی پہاڑوں کے دامن میں کی گئی اور اس میں بھی قبائلی رسم و روایات کو دکھایا گیا موڈ ہیپی میں بھی غیرت کے نام پر قتل کے واقعے کو دکھایا گیا اور پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو اہل خانہ کی جانب سے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا دل گلتی کر بیٹھا ہے گلتی کر بیٹھا ہے دل دل گلتی کر بیٹھا تو بول کفارا کیا ہوگا میرے دل کی دل سے توبا ستمبر دوہزاری کس میں معروف بھارتی گلوکارا نیہا ککڑ اور گلوکار جوبن نوٹیال نے ساتھی گلوکاروں کے ہمراہ مقبول پاکستانی گانے بول کفارا کیا ہوگا کی کاپی بنائی ویڈیو ایک ہی دن جاری کر دی بول کفارا کیا ہوگا کو ابتدائی طور پر سہر گلخان اور شہباز فیاس کوال نے دوہزار اٹھارہ میں گایا تھا مذکورہ گانے کو بول بیٹھز میں پیش کیا گیا جسے بعد ازا ایک جوامی میں بھی شامل کیا گیا گانے کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے معروف بھارتی گلوکارا نیہا ککڑ اور جوبن نوٹیال نے ایک ہی دن اس کی کاپی بنائی اور ویڈیو ریلیس کر دی دونوں نے پاکستانی گانے کی موسیقی اور شائری میں دوسری شائری اور موسیقی ملا کر نیا گانہ بنانے کی کوشش کی لیکن دونوں نے بھارتی گلوکاروں کے گانے میں بول کفارہ کیا ہوگا کے بول اور موسیقی کا زیادہ انداز سنائی دیتا ہے نیہا ککڑنے شائقین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بول کفارہ کیا ہوگا کو شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار استاد نسرت فتح علی خان کے گانے دلہے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے کہ بول بھی شامل کیے جبکہ شائقین کا دل لبھانے کے لیے انہوں نے اضافی میوزک کو بھی گانے کا حصہ بنایا اس طرح بھارتی گلوکار جبہ نوٹیال نے بھی ساتھی گلوکار دانش سابری کے ہمراہ دل غلطی کر بیٹھا کے ان مان سے پاکستانی گانے کی کوپی کی پچیس ستمبر کو ریلیز کیا اس طرح ان پاکستانی گیتوں کی لمبی فیرست ہے جنہیں بولی ووڈ میں کوپی کیا گیا لیکن بولی ووڈ نے کبھی ان گلوکاروں کو کریڈٹ نہیں دیا جس کی وجہ سے پاکستانی فنکار ہمیشہ بولی ووڈ پر تنقید کرتے ہیں اور انہیں دوسروں کی محنت چوری کرنے پر برا بھلا کہتے ہیں میرے دل کی دل سے توبہ دل سے توبہ میرے دل کی دل کی توبہ اے دل اب پیار دوبارہ نہ ہوگا تو بول کفارہ کفارہ بول کفارہ موسیقی موسیقی